ام پرکاش راج بھر سماجوادی پارٹی کے دفتر پہنچے اور اکھلیش یادف کے بغل میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کو سنبودھن کیا پریس کانفرنس بھی ایسی جس میں انہوں نے بہت کچھ بتایا سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ جم کر برسے یوگی سرکار پر اور پریس کو یہ بھی یاد دلایا ہے کہ تین سال پہلے ہی انہوں نے پرن لیا تھا کہ یوگی سرکار کو اکھاڑ پھیکیں گے آئیے سنتے ہیں انہوں نے پورا کیا کہا اس حال میں پہلی بار آیا ہوں اس کے لئے ماننی راشتی ادھا جی کو بڑھائی رہتا ہوں اور سب سے پہلے تو پترکار بھائیوں کو بڑھنے بات دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بدولت ہم یہ آئے ہیں آپ لوگوں کے بدولت ہم یہ آئے ہیں اس کے لئے نو ورس کی دھیر ساری سوکرام نہیں یہ سچ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی لیکھنی اور اپنے چینلوں پہ نہیں دکھایا ہوتا تو ساید اس حال میں انپرکاس راجبن نہیں آ پاتا اور ہمارے منچ پہ بیراجمان تمام پارٹی تمام سنگٹھن کے ساتھیوں نے آج ماننی اکھلیٹ یادو جی کو مکھے منطری بنانے کے لئے جو سنکلپ لیا سمرتھن دیا ان سبھی ساتھیوں کو بہت 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 دیتا ہوں اور ہم نے تو آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور تین سال پہلے کہا تھا لیکن ہماری پترکار بھائی تمام ہمارے ساتھی ہم کو کہتے تھے کہ جلیبی کی طرح گھوماتے ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تین سال پہلے میں نے کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ سے بے دخل کروں گا تین سال پہلے اب وہ سمجھ آپ کا آگیا ہے اور پورے پردیش میں ایک بیماری بڑی تگریبہ وہ بیماری کعبہ یوگی جی موڈی جی کے للکہ سان سے پورا پردیش پریسان بھا ایسے نجات چاہا تھا ترامہ سینٹر چلے جائیے ستر پرچنٹ مریج یوگی جی موڈی جی کے للکہ سان سے لڑکے آوات ہو ساتھ ترامہ سینٹر میں جا کے دیکھئے ہم لوگوں نے من بنایا ہے مانی بھاری مکھے منتری جی بغل میں ہے ایسا ہی دو جار بائیسو کے بعد بغلیہ میں رہا تین سو یونٹ بھیجلی پورے اتر پردیش میں سرکار بنتے ہی مانی مکھے منتری جی سے بھوسرا ہوگی گریبوں کا علاج پھری میں ہوگا اور پردیش میں جو نفرت کی راجنیت ہو رہی ہے اس نفرت کی راجنیت کو ختم کرنے کا کام مانی اکھلی سیادو جی کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے بڑا آروپ لگ رہا ہے کہ سمجھ وادی پارٹی کی سرکار آ جائے گی تو گنڈہی زیادہ ہو جائے گی سمجھ وادی پارٹی سے زیادہ گنڈہی بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں ہو رہا ہے پھرجی پترکار چوتھا اسطمب ہوتا ہے سرکار کو وائنہ دکھانے کا جب مرزاپور میں پترکار نے صحیح بات چھاپا سرکار کو نوٹیس میں لے کر کی کام کرنا چاہیے تو اس پترکار کو دکھایا کھالی اکبار میں چھاپ دیا کہ مرزاپور پترکاروں کے خلاف مقدمہ لگ دیا گیا اس ہٹلر سائی سرکار کو ستہ سے بے دخل کرنا اوپرکاس راجبہ نے من بنا چکا ہے ہاں پورے اتر پدیس میں آج میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اوپرکاس راجبہ اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ بائیس میں میدان میں سپس سماروں میں آپ لوگوں کو پھر یاد دلاؤں گا کہ تین سال پہلے جو کہا ہے آج دیکھئے سپنا ساکار ہو رہا ہے تو بہت کچھ نہیں ہم تو منچ پہ زیادہ بولتے ہیں ہی آہ تو آپ لوگ سب لوگ سمجھدار ہیں مانی اکھلیس یادو جی کو مکھے منتری بنانے کے لیے جو سنکلپ لیا سمرتھن دیا ان سبھی ساتھیوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور ہم نے تو آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور تین سال پہلے کہا تھا لیکن ہماری پترکار بھائی تمام ہمارے ساتھی ہم کو کہتے تھے کہ جلیبی کی طرف گھوماتے ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تین سال پہلے میں نے کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پرٹی کو ستہ سے بے دخل کروں گا تین سال پہلے اب وہ سمجھ آپ کا آگیا ہے اور پورے پردیس میں ایک بیماری بڑی تگریبہ وہ بیماری کھا بہ یوگی جی موڈی جی کے للکہ سان سے پورا پردیس پریسان بہ ایسے نجات چاہا تھا ٹرامہ سینٹر چلے جائیے ستر پرچنٹ مریج یوگی جی موڈی جی کے للکہ سان سے لڑکے آوات ہوں سر ٹرامہ سینٹر میں جا کے دیکھئے ہم لوگوں نے من بنایا ہے مانی بھاری مکہ منتری جی بغل میں ہے ایسے ہی دو جار بائی سو کے باد بغلی ہے میرہ تین سو یونٹ بجلی پورے اتر پردیس میں سرکار بنتے ہی مانی مکہ منتری جی سے بہت سڑا ہوگی ہے گریبوں کا علاج پھری میں ہوگا اور پردیس میں جو نفرت کی راجنیت ہو رہی ہے اس نفرت کی راجنیت کو ختم کرنے کا کام مانی اکھلی سیادو جی کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے بڑا عاروپ لگ رہا ہے کہ سمجھوادی پارٹی کی سرکار آ جائے گی تو گنڈائی زیادہ ہو جائے گی سمجھوادی پارٹی سے زیادہ گنڈائی بھارتی جنتہ پارٹی کے راجنے ہو رہا ہے بھارجی پترکار چوتھا اسطمب ہوتا ہے سرکار کو وائنا دکھانے کا جب مرزاپور میں پترکار نے صحیح بات چھاپا سرکار کو نوٹس میں لے کر کی کام کرنا چاہیے تو اس پترکار کو دکھایا کھالی اکبار میں چھاپ دیا کہ مدی ملی یوجنا میں بیدیالہ میں نمک روٹی کھلائی جا رہی ہے اس کو جیل بھیج دیا سیکڑوں پترکاروں کے خلاف مقدمہ لگ دیا گیا اس ہٹلر سائی سرکار کو ستہ سے بے دخل کرنا اوپرکاس راجبھر نے من بنا چکا ہے پورے اتر پدیس میں آج میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اوپرکاس راجبھر اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ بائیس میں میدان میں سپس سماروں میں آپ لوگوں کو پھر یاد دلاؤں گا کہ تین سال پہلے جو کہا ہے آج دیکھئے سپنا ساکار ہو رہا ہے تو بہت کچھ نہیں ہم تو منچ پہ زیادہ بولتے ہیں یہاں تو آپ لوگ سب لوگ سمجھدار ہیں موسیقی